موسیقی گلوبل میون ٹی وی کے نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم شہباز شریف کا بڑی سندوں پر سپر ٹیکس لگانے کا اعلان مل کر روکھی سوکھی کھانی پڑے گی شہباز شریف نے عوام کو خبردار کر دیا سندوں پر سپر ٹیکس آئید ہونے سے پاکستان سٹاک ایکسٹینج کریش کاروبار موطل وزیراعظم کا دورہ گوادر سو میگا وار ٹرانسمیشن لائن کا سنگے بنیاد رکھ دیا گوادر کے ماہنگیروں کو کشنیوں کے لیے دو ہزار انجن فراہم کریں گے سو بستروں پر مشتمل ہسپتال بھی بنایا چاہے گا لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ عمران خان کی دس مقدمات میں زمانت منظور عمران خان کو تمام مقدمات میں پانچ پانچ ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سیشن جج نے عمران خان کی چھے جولائے تک عبوری زمانت منصور کر لی ڈاکٹر آفیا صدیقی کی رہائے سے متعلق کیس کی سمات نمائندہ وزارت خارجہ نے کہا آفیا صدیقی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہ رہی بہن فوز صدیقی نے عدالت میں بیان دیا کہ آفیا کیلئے امریکہ جانا چاہتی ہوں مگر گرفتاری کا ڈر ہے پاکستان میں کورونا کیسز کی شرعہ میں اضافہ کراچی اور حیدرباد میں کورونا ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کی ہدایت کورونا کی چھٹی لہر میں شدہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 309 افراد میں وارث کی تصدیق سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری نے دوہ زہرہ کیس کا تحریری فیصلہ چاری کر دیا عدالت نے کہا میڈیکل رپورٹ کو متعلقہ فورم پر چیلنج کیا جا سکتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ پونے دو کروڑ کی عبادی پر مجھتے ہیں کراچی میٹرپولٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسی نیٹورٹ ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تینن تیوی والسلامی کی سویید اوotsانی نزیوی قررت عملی ا Chengdu وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بجر سے متعلق اہم فیصلے کیے ہیں کوئی سبس باخ نہیں دکھاؤں گا بڑی سنتوں پر دس فیصد سپر ٹیکس لگایا جائے گا اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے اسٹیل، سمنٹ، شوگر میلز، آئل اینڈ گیس سیکٹر سمیت دیگر بڑی سنتوں پر دس فیصد سپر ٹیکس لگانے کا احلان کر دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے عوشی ٹیم کے اجلاس کے عوام کو کیے گئے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ غربت کم کرنے کے لیے بڑی سنتوں پر دس فیصد سپر ٹیکس لگا رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ میرا وعدہ ہے راتوں کو جاغوں گا اتحادیوں اداروں سے مل کر پالیسی بنائیں گے دو ہزار ارب روپے ٹیکس غائف ہو جاتا ہے اللہ نے جن کو نیمتوں سے نوازا ہے ان سے ٹیکس دے کر عوام پر خرچ کیا جائے گا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بجٹ سے متعلق اہم پیسدے کیے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے سپر ٹیکس کا اعلان ہوتے ہی پاکستانی سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی جس کے بعد کاروبار موطل کر دیا گیا حکومت کی جانب سے سنتو پر دس فیصد سپر ٹیکس نافذ کرنے کے اعلان پر مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت بلوچستان کی مسائل جلد حل کرنے کے خواہ ہیں گوادر کے ماہی گیروں کو کشتیوں کے لیے دو ہزار انجن فراہم کریں گے اس حوالے سے مسئل چاندتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر گوادر پہنچے قائم مقام گورنر بلوچستان جان محمد جمالی اور وزیراعلا بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے صوبائی وزراء کے حمراہ وزیراعظم کا استقبال کیا اس موقع پر وزیراعظم نے گوادر ڈیولیپنٹ آتھارٹی اور انڈس اسپتال کے درمیان گوادر میں سو بس طروں پر مشتمل بین الاقوامی میار کے اسمطال کے لیے مفاہمتی یاداش پر دستخط کی سرپرستی کی گوادر میں بین الاقوامی میار کا یہ اسپتال مقامی لوگوں کو علاج موالجے کی میاری سہولیات فراہم کرے گا وزیراعظم نے گوادر بندرگاہ کے دورے کے بعد گوادر بزنس سینٹر میں مقامی ماہگیروں سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے ماہگیروں کی کالونی کے لیے دو سو اکڑ ارازی مختص کرنے کا اعلان کیا ماہگیروں کو کشتیوں کی انجن فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ انہیں انجن میرٹ کی بنیاد پر فراہم کیے جائیں گے دریانسنا وزیراعظم نے سو میگا وات ایران مکران ٹرانس میشن لائن کا سنگے بنیاد بھی رکھا اور کہا کہ یہ منصوبہ چند مہ میں مکمل ہو جائے گا جس سے بلڈی کی فراہمی میں بہتری آئے گی سیشن عدالت نے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے معاملے پر سابق وزیراعظم عمران خان کی دس مقدمات میں چھے جولائی تک سمانتیں منصور کر لیں مزید چالتے ہیں اس ریپورٹ میں پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات کے معاملے پر سابق وزیراعظم عمران خان نے زمانت قبل اس گرفتاری کے لئے درخواست سائد کر دی عمران خان نے دس مقدمات میں زمانت کے لئے عدالت سے رجوع کیا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان ڈسٹرک سیشن عدالت میں پیش ہوئے سیشن جج کامران بشارت مفتی نے عمران خان کی درخواست زمانت پر سمانت کی اور عمران خان کی دس مقدمات میں چھے جولائی تک درخواست زمانت منظور کر لی اور پولیس کو ریکارڈ سمیت آئندہ سمہ پر طلب کر لیا عدالت نے سابق وزیراعظم کی پانچ پانچ ہزار روپے کے زمانتی مچرکوں کے وز چھے جولائی تک زمانت منظور کی ہے مقدمات میں راستوں کی بندش کار سرکار کار مداخلت پولیس حلکاروں پر حملہ املاک پر نقصان پہنچانے کی دفعات شامل کی گئی تھی وزارت خارجہ کی نمائندے نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ ڈاکٹر آفیہ سے رابطہ کیا مگر انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا اور جیل انتظام میں نے بتایا کہ آفیہ صدیقی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہ رہی اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار ایجاز اسحاف خان نے امریکی جیل میں قید پاکستانی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس کی سمات کی جس سلسلے میں وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر یو ایس اے راہیل محسن عدالت میں پیش ہوئے درخواست گزار نے کہا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی اسوہ پیڈرل میڈیکل سینٹر ٹیکساس میں ہے نمائندہ وزارت خارجہ نے عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر آفیہ سے رابطہ کیا مگر انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا جیل انتظامیہ نے بتایا کہ آفیہ صدیقی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہ رہی اس لیے بتایا گیا کہ آفیہ صدیقی رابطہ نہیں کرنا چاہتی تو ان پر زبردستی نہیں کر سکتے بہن فوزیہ صدیقی نے عدالت میں بیان دیا کہ میں امریکہ جانا چاہتی ہوں صفارت خانہ حفاظت کا انتظام کرے ایسا نہ ہو کہ مجھے وہاں گرفتار کر لیا جائے بعد ازا عدالت نے وزارت خارجہ کو ڈاکٹر آفیہ کی فیملی کو عمری کی ویزا پر اہم کرنے کی ہدایت کی اور سمات تیس دنوں تک کے لیے ملتوی کر دی کرونا کی چھٹی رہے کی شدت بڑھنے لگی چوبیس کھنٹے کے دوران مضبط کیسز کی شرح بڑھ کر دو اشاریہ بائیس فیصد پر آ گئی ملک بھر میں مزید تین سو نو افراد میں محلق وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں ملک میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ بڑے شہروں میں کراچی میں کرونا کیسز کی شرح سب سے زیادہ ہے قومی دارہ برائے سہد کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کرونا کے تیرہ ہزار نو سو اکتالیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین سو نو افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی این آئی ایچ کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح دو اشاریہ دو دو فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ چوبیس کھنٹوں میں کرونا سے کوئی حلاکت نہ ہوئی تاہم اسی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے قومی دارہ سہد نے گراچی اور ہیدامات میں کرونا کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایس او پیس پر عمل درامت کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ گراچی ریجسٹری نے دعا زہرہ کیسز کا تحریری فیصلہ چاری کر دیا ایک صفحے کی فیصلے میں دعا کی حوالگی اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا ذکر نہیں ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے جمعیرات کو دعا زہرہ کے والد مہدی کازمی کی درخواست کی سمات کی تھی عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے قرار دیا کہ درخواست گزار نے درخواست آپس نینے پر رضا مندیز ظاہر کی عدالت عزمہ نے درخواست واپسی کی استعدا پر مہدی کازمی کی درخواست خارج کر دی عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ درخواست گزار کو دعا زہرہ کی میڈیکل رپورٹ چیلنج کرنے کا اختیار ہے اور میڈیکل رپورٹ کو متعلقہ فارم پر چیلنج کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ درخواست گزار کا حق ہے عدالت عزمہ نے قرار دیا کہ اگر درخواست گزار میڈیکل رپورٹ کو چیلنج کرتا ہے تو سندھ ہائی کورٹ کی آپزیویشن اس پر اثر انداز نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مہدی کازمی کی دعا زہرہ کی حوالگی اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو قلعدم قرار دینے کی استعدا کا ذکر نہیں کیا گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں گلوبل میمن ٹی وی